آپ کا مائنڈ بند رہا ہے اس چیز کو لے کے تو آپ کرنا چاہتے ہیں ہم ضرور کریں لیکن کچھ چیزوں کا لازمی خیال رکھیں اسلام علیکم میرا نام ہے سعید اور امید آسوال لوگ بہت بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشل ہی ان لوگ کے لیے جو کیٹس کا بزنس کر رہے ہیں یعنی کرنا چاہ رہے ہیں آج میں ایسے ایسی ٹپس آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ایسے مشکل دوں گا جو کہ آپ لوگ کے لیے بہت بہت زیادہ کام آنے والے ہیں آگے جا کے اور میں ایسی باتیں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے چار سال بریڈنگ کروایا ہے میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے اور میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ نام کمائے تھا اس کے اندر اور تقریباً ایک سال ہوگیا میں بریڈنگ چھوڑ چکا ہوں تو ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کا ہی اس میں فائدہ ہونے والے اگر آپ اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں آپ سوچیں یا آپ اس کام کے اندر ہیں تو سب سے پہلے تو اس بات کو سائٹ پہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے کیونکہ بہت سارے مسئلہ کے اندر یہ چیز حلال ہے اور بہت سارے مسئلہ کے اندر یہ چیز منع کی گئی ہے تو آپ اپنے مفتی صافروں میں شرع کر سکتے ہیں جیسے وہ فتوہ دیں گے یا اگر آپ کسی مذہب سے دوسرے مذہب سے ہیں اسلام کے علاوہ ہو سکتے ہیں کہ وہاں بھی حلال ہو تو اس چیز کو ہم بالکل سائٹ پہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ کام کیسا ہے اچھا ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت ٹائم یہ کام کیا اور میں نے چھوڑ دیا وہے کام میں شروع میں ہی ایک بات تو کلیر کر دوں کہ جو لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے اس کام میں آتے ہیں وہ بلیاں خرید لیتے ہیں تاکہ بریٹ کروائیں اور پیسہ کمائیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں میرے کچھ دوست تھے یا جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں آج دیگر جنہوں نے پیڑ لے لیا کہ اس کو بریٹ کروائیں گے اور سیل کریں گے گٹن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے بلکہ وہ پریشان رہے ہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ جانور کو پیار نہیں کرتے دل سے جانور کو پالتے نہیں ہیں جانور کو کھلاتے بلاتے نہیں ہیں اچھے طریقے سے جانور بھی آپ کو پیز آف نہیں کرتا بلکل بھی تو اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک چیزیں آتی ہے ڈیلنگ کرنا اور ایک چیزیں آتی ہے ہوم بریٹ کروانا ڈیلنگ کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں سے کٹن پکڑا یا کیٹ پکڑی اور یہاں پہ سیل کر دی تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹلنٹر مارکٹ کی مثال لے لئے ہیں کسی مارکٹ میں بیٹھے ہوئے سیل کر رہے ہوتے ہیں یا جو جو پوئیرہ کرتے ہیں پار ٹائم کسی سے کٹن اٹھایا اور سیل کر دیا یہ لوگ اگر آپ ڈیلنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں بلکل مشروع نہیں دوں گا کہ آپ ڈیلنگ کی طرف جائیں کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ کی وہ فیلنگز نہیں ہوتی جانور کے لئے تھوڑے سے پیسے ہمیں نظر آ رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ چیز اٹھا کے سیل کر دو اکثر بیمار چیز بھی اٹھا کے سیل کر دیتے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ ڈیلنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو ڈیلنگ کی طرف بلکل بھی مت آئے ہیں تو اگر آپ ہم بات کریں ہوم بریڈ کے بارے میں تو ہوم بریڈ میں بھی دو طرح کی کیٹیکری آ جاتی ہے پھر وہی لوگ آیاتے ہیں جو کہ ایک پیر لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ ہم اس کو رکھیں گے اس کے بچے کروائیں گے اور اس سے پیسہ کمائیں گے یہ کیٹیکری بھی بہت حد تک کامیاب نہیں ہو پاتی یہ بھی تھوڑا وہ ٹائم نکالتے ہیں جب یہ کامیاب نہیں ہو پاتے یہ بھی بلیوں گیرہ بیش کے نکل جاتے ہیں پھر ایک وہ کیٹیکری آتی ہے جنہوں نے بچپن سے کیٹن پالا ہوتا ہے ویسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ اس نیت سے نہیں لی ہوتی کہ ہم اس سے بزنس کریں گے لیکن جیسے وہ آرڈلٹ ہوتا ہے تو اس کو زیادی سے بات اس نے بچے دینے ہوتی ہیں بریڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ جب بچے آتی ہیں تو وہ سیل کر دیتے ہیں اب یہ جو کیٹیکری ہے یہ جب جاتی ہے اس کام کے اندر بزنس کی طرف جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اپنے جانور سے ان کی کیر کر رہے ہوتے ہیں شروع سے ان کی شروع سے نیت نہیں ہوتی بزنس کی لیکن بائی چانس یہ اس کام کے اندر آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے سے ہی بلیاں پالی ہوئی ہیں اور آپ کا مائنڈ بند رہا ہے اس چیز کو لے کے تو آپ کرنا چاہتے ہیں ہم ضرور کریں لیکن کچھ چیزوں کا لازمی خیال رکھیں اس کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ درہ در بلیاں نہ لائیں بریڈنگ کے لیے اگر آپ کے بعد ایک دو یا تین کیرس ہیں انف بہت زیادہ ہیں یہ کیرس بریڈنگ کے لیے تو اگر آپ زیادہ لالش کریں گے اور آپ باہر سے بلیاں لائیں گے ایڈلٹ کیرس لائیں گے تو وہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی خراب کر سکتی ہے جو آپ کا کام چل رہا ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ کیرس تو رکھی ہوتی ہیں جب وہ زیادہ کیرس کرتے ہیں وہ چھت پہ ان کا بنا دیتے ہیں سیٹ اپ یا الگ سے ایسا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں جو سوٹیبل نہیں ہوتا ان کے لیے یہ کام بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگ شاید اگر دیکھیں جو باہر کیٹریز ہوتی ہیں قطر والی سائٹ پہ دوبائی والی سائٹ پہ یوکے والی سائٹ پہ انہوں نے اپنے ساتھ ہی سب کچھ رکھا ہوتا ہے انہوں نے کچھ ہی کیٹس رکھی ہوتی ہیں اور اچھی بریڈ رکھی ہوتی ہیں اور اس کو بریڈنگ کروا کے سیل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ منافع بھی کمارے ہوتے ہیں اور ٹپس میں یہی میں آپ لوگ کو کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ کیٹس نہ رکھیں دو تین چار کیٹس اگر آپ لوگوں نے آرڈی رکھی ہوئی ہیں تو سب سے بہتر ہے اگر آپ لوگوں نے آرڈ کیٹس رکھنی ہے تو آپ ایک کٹن پرچیس کریں تین چار ماہ کا اس کو پالیں اس کو تیار کریں بجائے سے کہ آپ لوگ باہر سے اڈلٹ کیٹس لے کے آئیں تو جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہسٹری ہے کہ یہ بچے دے گی یا نہیں دے گی کہیں اپنے بچے کھا تو نہیں جائے گی کہیں اس کے بچوں کو فنگس تو نہیں ہو جاتی یہ بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوں گے اس کے بعد اگر جہاں تک بات ہے سیلنگ کرنے کی کہ سیل کہاں پہ کریں اس کو اور کس طرح سے سیل کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کم از کم بھی کٹن کو پچاس سے دو مہینے کا اس کو ہونے دیں اس کو اچھی طرح مدر فیٹ کرنے دیں اس کو سیل فیٹ پرانے دیں لیٹر ٹرین ہونے دیں اس کے بعد اس کو سیل کے لیے لگائیں اور سیل کہاں پہ کرنا ہے سیل آپ لوگ آل ایکس پر بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ فیس بک پیج بنا سکتے ہیں فیس بک پہ بہت سارے گروپس ہیں پیٹس کے وہاں پہ جا کے بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام آج کل بہت زیادہ ایکٹیویس کام کو لے کہ وہاں بھی آپ اپنا پیج بنا کے اس کام کو چلا سکتے ہیں اور اینڈ پر میں آپ لوگ اس سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے بریڈنگ شروع کروا رہے ہیں تو آپ بلکل مت کریں آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہو جائے اگر آپ ڈیلنگ میں آنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پیر خرید ہیں اس نیت سے کہ اسے بچے ہوں گے آپ مت کریں یہ کام اور دوسری چیز یہ ہے کہ جانور تب ہی آپ کو پیز آف کرتا ہے جب آپ اسے پیار دیتے ہیں اس کی کیر کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ اس کو اس کی کیر کر رہے ہوتے ہیں اس کو کھانا دکھلا رہے ہوتے ہیں اس کی ہر نیت پوری کر رہے ہوتے ہیں پھر جانور بھی آپ کو خوش لازمی کرتا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو میری آج کی باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی اب میں یہاں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کام شروع کر دیں صرف وہ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں جن کا مائنڈ ہے وہ ان کے لئے ٹپس ہیں یہ باقی ہے آپ لوگ اگر یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کا سب سے بہترین حل تو یہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مسئلہ کے اپنے فرقے کے جو مفتی صاحب ہیں ان کے باس چلے جائیں ان سے فتوہ لے لیں جس بھی مذہب سے آپ ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان سے داکہ مشورہ کے وہ ہی آپ کو سب سے چاہاں مشورہ دے سکتے ہیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اگر آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کسٹن ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ٹپک ہے جس کے پر میں ویڈیو بنا سکھوں کیونکہ میرا پاس اس چیز سے ریلیٹڈ بتانے کے بہت بہت کچھ ہے جو میں شیئر کر سکتا ہوں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ میں ضرور اس کے پر ویڈیو بنا ہوں گا انشاءالت اللہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءالت اللہ اللہ حافظ